آپ جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کم سے کم اسسٹنٹ پروفیسر ہیں الیجیبل ہیں میرے سے کافی درزہ آپ اوپر ہو آپ سے کوشٹن ہے یہ یہ مان لیجیے آپ ہو اور آپ کی فیملی ہے آپ کی ہلتھ ہے اور آپ کی جاب ہے یہاں پر ہم جاب کی بات کریں گے یہ تو بات پکتی ہے اس ویڈیو میں جاب کی ہی بات ہونی ہے جو آپ کی گورنمنٹ جاب ہے تو ہلتھ بھی آپ کی باڈی کی ایموشن کی سپیرچول ہلتھ ہے کبھی ان کی لسٹ بنا کر ان کو رینک کر کے دیکھا ہے زندگی میں آپ نے کہ فرسٹ رینک پر میرے کیا ہے شیکنڈ پر کیا ہے ثرڈ پر کیا ہے فورت پر کیا ہے فوت پر کیا ہے کبھی رینک بنایا ہے اگر بنایا ہے تو کعا اسے فالو کیا ہے اچھا اس میں میں نے ابھی ایم آف لائف نیں لکھا ایم آف لائف بھی ایڈ کر سکتے ہو Heh set ہو گیا ہے تو یہ لائف اٹھو ٹورٹل ہے اپ اس کو بھی ایک آلیج مان کے چل سکتے ہو سچویشن آتی ہے جاتی ہے سچویشن ایک کی 45 دیز میں جو گورنمنٹ جاوبز ہے سسٹم پروفیسر کی فیل ہوگی چلو ایک دم ریاکشن آ گیا ہم ہم نے ریاکشن کیا بہت اچھا کیا کئی موٹیویٹ نہیں تھے موٹیویٹ ہو گئے چلو اگزام دے دیا اچھا اس سے پہلے بھی ایک سچویشن تھی کہ 20 سال کچھ نہیں ہوا اس کے بعد ایک ایک خبر آتی گی سچویشن ایک سچویشن دو سچویشن تین سچویشن چار سٹے لگ گیا جی یہ کسی سچویشن ہے جی اپائنمنٹ لیٹر مل گیا جی سٹیشن ملے نہیں ہے ان کو ملے نہیں یہ ساری سچویشن ہے اور آپ اتنی اوچے درجے کے ہو کر میری خیال میں یہ دیکھئے کہ کرنا کیا ہے کیا ہمیں ریاکٹ کرنا ہے کہ ریفلیکٹ کرنا ہے اس ویڈیو میں وہ دیکھیں گے اچھا ریاکشن سے کنکلوزن نکلیں گے جہاں ریفلیکشن سے کنکلوزن نکلیں گے کنکلوزن جو نکلتے ہیں ہماری لائف میں بے شک آپ کی پرسنل لائف ہے آپ کی فیملی لائف ہے سوشل لائف ہے اموشنل لائف ہے کوئی بھی ہے تو ایک جو ہے رون کنکلوزن نکلتا ہے ایک رائٹ کنکلوزن نکلتا ہے کیا ہم کیا جو بھی زندگی کی سچویشن سے نکل کے جا رہے ہیں ریفلیکٹ کر کے کنکلوزن یہاں تک پہنچ رہے ہیں یہاں تک پہنچنے کے بعد اسے اپلائی کر رہے ہیں اس کو ساہی کو دیکھنا ہے اس ویڈیو میں تو کمپریہنسیل تھوڑا اینالیسس ہے کیا ہوا ہے کہ گورنمنٹ کتنے فیکٹر ہیں سارے فیکٹر لگ بگ جتنے میرے مائنڈ بھی آئے ہیں جتنے میرے سے انٹریکشن ہوتا تھا جن کے دکھ میرے تک پہنچے ہیں ان کے میں نے سارے فیکٹر لکھ لیے ہیں پہلا فیکٹر ہے جی گورنمنٹ ٹھیک گورنمنٹ کے یہ جب بھی گورنمنٹ آتا ہے تو کالا پہننا جاتا ہے کالے جیسے ہی کرکتیں ہوتی ہیں ویسا ہی آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہو گیا اچھا گورنمنٹ میں سب سے اوپر ہے جی چیف نیسٹ جس کے میں مینڈ ڈیسیزن رہنے ہیں اودھر آگے ڈی پی آئی کالجز جن کے ہم ویٹ کر رہے تھے ان کے دو فیکٹر ہیں ایک تو سیکٹی صاحب ہیں ٹھیک دوسرا ان کا سٹاف رہا ٹھیک ہے تیسرا جسٹس دینے والے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹ رکھا گیا تھا کہ وہ جسٹس دیں گے ٹھیک ہے ایک بات میں بات یاد آئے گی ایڈ ڈوک کرٹ سے یہ بات ہوئی تھی میں نے وہ بھی بات یہاں کروں گا اچھا پہلی سیچویشن تو یہ تھی کہ یہ پہلے پانچ سال پانچ سال پانچ سال پانچ سال یہ بات تو کافی بات ہو چکی ٹھیک ہے یہ ایک لمبی سیچویشن تھی آپ مانو گے کہ بیس سال میں ایک جنریشن گزر جاتی ہے ایک جنریشن کو گورنمنٹ جاؤب دیکھنے کو ہی نہیں ملی دوسرا آپ نے یہ بھی پتہ ہوگا آپ کو یہ جو یہاں پر جو گورنمنٹ تھی انہوں نے ایڈ ڈ پوسٹ جو انیس سو پچیس پوسٹ تھی دیکھئے وہ ایڈ ڈ پوسٹ کی ایڈ ہی بند کر دی وہ پوسٹ کورڈ سے مطلب ختم کر دی ایک طرح سے تو کتنے سال اڈ ہاک پر کونٹیکٹ پر ایڈ ڈ کالجز میں بھی بڑھاتے ہیں ان کا کوئی دکھ نہیں ہے میں یہ بات کرنے لگا ہوں دکھ کس کا نہیں ہے جسٹس کس کو ملا ہے سب کو ملنا چاہیے ان کو جسٹس میرا بیس سال لگے اب جا کے ان کی جو ہے شاید سپریم کورٹ جب ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ان پوسٹ کو فیل ویسے کیا جائے کورٹ پوسٹ میں کیا جائے ان کو پوری سیلری دی جائے اور اب جا کے اب ہی یہ پچھلے سال مطلب اس کو ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے بیس سال یہ کتنے لوگ دکھ میں رہے ایک جنریشن گزر گئی ٹھیک اچھا گورنمنٹ جوب اب نکل آئی گورنمنٹ جوب نکل آئی تو اب ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا کس کس کے ساتھ دیکھئے دوسرا ہے کہ ایک گورنمنٹ دو گورنمنٹ تھی چار پانچ یہ گورنمنٹ دیکھی آپ نے ڈی پی آئی کالجز جو دیکھے تھے جو ہے سیکٹری رہے ہیں آپ نے جو پہلے سیکٹری رہے ہیں کیا انہوں نے کوئی ایسا ریاکشن آپ کے لیے سوری ریفلیکٹیو ایکشن کیا کہ اپنے لیے شوکوز نوٹس نکل رہے ہیں اپنی جوب رسک میں جا رہے ہیں اپنے پر جاتے ہیں تو ستاہف آپ نے دیکھا ہے کہ آج سے یہاں یہاں تک کسی ستاہف نے کام چھوڑا ہو اور چھوڑ کے اس لیے چلے گئے تو کیوں کی کام جیدہ کرنا پڑتا ہے کام ابھی کیوں کرنا پڑتا ہے دوزار اکیس میں اچھا دوزار چھے میں کوئی ایک ایسے سیکٹری دیکھے جو اتنی ڈیڈیکیشن اگر الیکشن ہے تو بھی کیا کوئی اتنا رسک لیتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سیچویشن سے آپ پوزیٹیو کیوں نہیں سوچ رہے آپ اس کا سیکلاجیکل انیلیسز کیوں نہیں کر رہے آپ صرف ایک جو ریلیٹڈ انیلیسز کر رہے ہیں سیکلاجیکل انیلیسز اس کا یہ ہے کہ کوئی آپ کی جوب فیل کرنے کے لیے پوری طرح سے ڈیڈی کیٹل ہے اور بیت سالوں میں جو نہیں ہوا وہ اب ہی کیوں ہو رہا ہے اگر یہ سٹاف چھوڑ کے دی پی ای انہی کا سٹاف ہے نا آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھے ہے آپ کو خبر پتا ہے کہ چھوڑ کے چلے گئے کہ ہمیں ایک مہینے کی چھوٹی چاہیے ٹھیک ہے ایک مہینے کی چھوٹی کب چاہیے جب یہ آپ کا پروسیزر چل رہا ہے چھوٹی پر کیوں جانا ہے کاؤز آپ کو پتا ہے جی ورکلوڈ بڑھ گیا ہے رات کو آنا پڑتا ہے کمپیوٹر ہمارا کم کام کرتا ہے جب کمپیوٹر نہیں ہے آج تک ایسا ہوا ہے یہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے ابھی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کام ہو رہا ہے ہمارا سسٹم جو جنگ لگ گیا ہے جس کو ایکٹیویٹ کرنا پڑتا ہے تو نیچولی ہے کہ ڈسٹربنس ہوتی ہے چینج ہے تو ڈسٹربنس ہوتی ہے تو ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے جو بیس سال میں نہیں ہوا وہ اب ہو رہا ہے اچھا یہ مان لیجیے کہ گورنمنٹ نے الیکشن ہے الیکشن میں جو جو ووٹنگ کو بڑھانے کے لیے جاب سکل کی جا رہی ہیں یہ بھی مان لیجیے پر جو ووٹنگ کو بڑھانے کے لیے اس حد تک جاب کے لیے فائٹ کون کرتا ہے تو یہ اچھا یہ بات ہے کہ اب یہ چلو جسٹس دینے والوں کی بات کیجئے اتنے بیس سالوں میں جسٹس دینے والوں نے بھی جسٹس اپنا دے دیا ہوگا وہ اپلائی کتنا ہوا ہمیں پتا ہے لیکن یہ بیس سالوں میں یہ سب سوئے کیوں رہے اب جو جا گئے ہیں جو فائدہ مل رہا ہے اس کے لیے ہم اپنے آپ میں پوزیٹیویٹی کیوں نہیں فیل کر رہے ہیں ہم نے نیو جنریشن کو نکالنے نکالنے اچھا تو جسٹس ہو گئے اس کے بعد یہ گورنمنٹ ہو گئی ڈی پی آئی ہو گیا اچھا ڈی پی آئی کے بعد دیکھو ایک ایک شخص ابھی اتنا کام کر رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ صرف ایک طرف سے ہیں اس طرف اتنے کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں رہا ہوگا ادھر جواب دینا پڑتا ہے دیکھئے دن رات کر کے آپ کی information جو بھی ہے کہ جلدی ہو جائے میرے colleges کو وہ مل جائیں اچھے teacher مل جائیں سٹاف کے ساتھ نے کیا کیا ساتھ چھوڑا ہوا ہے اچھا جو لاجک سے فائٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ کرتے ہیں اچھا آپ کو کیا لگتا ہے جو اوپر فورس بیٹھی ہوئی ہے اوپر فورس بیٹھی ہوئی ہے ان سے یہ فری ہوں گے بلکل ان کی کئی طرح کے پریشر ہو سکتے ہیں گورنمنٹ کے ان پر جن کو ارجسٹ کرتے ہوئے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے تیسری یہ گورنمنٹ ہوگی سی ایم ہوگی ڈی پی ڈی پی سٹاف جسٹس یہ ایک شخص کے اردگر سارے گھوم رہے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پوزیٹیویٹی کہاں سے لے سکتے ہمیں لرن بھی کرنا چاہیے اور آپ یہ دیکھ کہ کون کیسے کس کے لیے ید کر رہا ہے اچھا ایج کی بات آگئی candidates آگئے اب یہ candidates کی کتنی categories بن جو دو دکھ میں جن کو justice چاہیے کس کو نہیں justice چاہیے سب کو چاہیے سب کو کون دے گا یہاں سے بتاؤ کون دے گا لیکن جو possible ہے وہ کیا جا رہا ہے جو دیکھ ابھی ایک دو دن میں ہی پنجابی کا پیپر جا ریزرٹ آنے والا تھا جہاں کسی اور کارن سے ناٹ eligible ہو گئے جاب جب نکلی ہے پہلے یہ باہر ہو گئے ان کا دکھ نہیں ہے ان کا پورا دکھ ہے اچھا یہ جو رہ گئے ان کا دکھ نہیں ہے پورا دکھ ہے اچھا ریزرگیشن میں کئی چینجز آئے وہ چینج یہاں ڈسکسنی کیا جائیں گے ہوریزنٹل ہے ورٹیکل ہے میل فیمیل ہے ورسز جنرل کیٹیگری میں ریزرگیشن ہے دیکھو اس میں کئی باہر ہو گئے ان کا دکھ نہیں ہے جو ایج پر تھے بارٹر لائن پر ان کو جسٹس ملا کیسے کہہ سکتے جسٹس ملا اور دیکھو سب سے بڑی بات جسٹ فیکلٹی جو کونٹیکچول پر پندرہ سال سے ان میں سے کون کہے گا میں ایک ایک کو بلا کر پوچھ ہوں گورنمنٹ کو پوچھ ہوں سی این کو پوچھ ہوں جسٹس دینے والے سب ہی کرنے کے لئے انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ان کا دکھ نہیں ہے ان کا پورا دکھ ہے ان کے ساتھ جسٹس ہے بالکل جسٹس نہیں ہے اچھا اس کے بار وہ چلو پیپر ہو گیا یہ تو باہر کٹیگری نہیں کل گئی نا تو جب پیپر آگیا آپ کے اگزام آگئے اپنے تیاری کی جتنی ڈیڈیکیشن سے کر سکتے تھے ٹھیک اب پیپر سیٹنگ جو ہوئی ایم سی کی کوششن کیسے بنی اس پر ڈیفرنٹ ویڈیو جو ہمیں پتا ہے کیسے ہوا ٹھیک ہے تو اس میں کئی سفرر ہیں جنہوں نے بہت زیادہ محنت کی بہت زیادہ پہلے سے ہی انٹیلیجن تھے کوچنگ دی ہوئی تھی ٹھیک ہے ریفلیکشن لیبل پر پڑ رہے تھے بھلوم کی ٹاکسونمی کے ہائیس لیبل پر تیاری کی تھی لیکن لائس لیبل کا پیپر آگیا ایسے بھی ہے حردیب جی پنجابی جی جی ایسے کئی candidates ہیں وہ باہر نکل گئی یہاں سے ان کا دوح نہیں ہے ان سے justice ہے کیا چھو پیپر ہو گئے selection ہو گئے selection والے جو ان کو appointment letter مل گئے 600 سے پلس لوگوں کو appointment letter مل گئے اب appointment letter مل رہے کہ stay لگ گئی اب stay میں یہ رک گئے پھر depression میں کسی سیاد ناس پھر اپنی health قراب رہے ہیں اب ان کے ساتھ justice ہے تو انہوں نے کیا غلط کیا تھا ان کے ساتھ justice ہے اچھا appointment letter لے رہے ہیں کئی جنہیں ایسے تھے جو select ہو گئے government school جب government institute میں پڑھا رہے ہیں job کر رہے ہیں اچھی salary لے رہے ہیں ان کو یہ ہی نہیں پتا signing ہو جائے گی کہ ہم ہمیں نکال نہیں دیا جائے گیا temporary permanent job ہے یہ decision نہیں ہو پایا یہ ان کا دکھ نہیں ہے بلکل پورا دکھ ہے اس کے بعد جنہوں نے appointment letter لے لیا مل گیا لیکن station نہیں ملا ان کا دکھ ہے ان کا بھی دکھ ہے ان کے ساتھ injustice نہیں ہے ان جن کو station اب مل گیا یہ جو سب کچھ ہوا ہے جس کے لئے مطلب جو آپ کے لئے ید کر رہے ہیں ان کو کیسی ستیتی چے نکل کے جانا پڑ رہا ہے تو جن کو station اب مل گیا ہے بہت کم گنتی کے ہیں اچھا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ joining ہے ہماری temporary salary ملے گی نہیں ملے گی وہ جو ہماری medical ہوئے ہیں نہیں ہوئے وہ بھی اٹھ کے پڑے ہیں اچھا ان میں سے کون justice والوں کے پاس نہیں جائے گا سب ہی جائے گے اور justice والے کیا کریں اتنی variety ہو گئی ہے کہ justice کرنا آپ کو نہیں لگتا کہ easy ہو سکتا ہے situation very easy ہے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ پوری life ہے یہ college جو چل رہا ہے اس کو ایک situation مط لیجئے اس میں سے positivity نکلی ہے اس کے علاوہ ایسے candidate بھی ہیں جنہوں نے unethical means سے کوشش کر کی ہے کہ یہ job مل جائے ٹھیک ہے اچھا اب سبھی کو justice چاہیے کیا problem ہے ہم کیوں اداس ہم کو ڈپریشن میں ہم کیوں غلط سوچ رہے ہم کیوں اپنی health کو خراب رہے کیونکہ میں میرے بارے ہی سوچ رہا ہوں ہمیں صرف ہمیں سبھی کے بارے اب اپنے بارے میں سوچ یہ سوچ یہ پر جب اپنے بارے میں سوچ بھی ہوں تو آپ سوچ بھی ایلیمیٹ کو زیرو نہیں کر سکتے you must reflect on the situation while keeping all these factors all these correlates or variables in mind اگر آپ ان کو سوچ بینا کر رہے ہو تو نیچولی آپ ڈاؤن جا رہے ہو اپنی health خراب کر رہے ہو آپ ڈھائی سیڈ ہو رہے ہو ڈپریشن جا رہے ہو کھانا نیند سب کچھ خراب کر رہے ہو تو یہ کر نا میرے حساب سے بالکل غلط ہے آپ ان میں سے positivity کیوں نہیں ڈھوم سکتے آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے جو 20 سال میں نہیں ہوا اب ہو رہا ہے آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اس کا positive کچھ بھی ہو جنوری کو کوئی بھی decision آتا ہے لیکن کچھ تو ہو گا جو اب select ہو گئے ہیں مان لیجئے آپ برے سے برا بھی سوچ کے دیکھئے مان لیجئے برے سے برا کیا ہوتا ہے کہ سارا revise ہو جاتا ہے پی پی اسی کو چلا جاتا ہے جس سارا ٹیسٹ دوبارہ ہوتا ہے ٹھیک تو پھر بھی کیا ہے پوست تو نکلیں گی جاب تو ہوں گی گورمنٹ بدل جاتی ہے یہ بھی مان لیجئے اب نکل جاتی ہے تو یہ جو یہاں سٹیشن تک پہنچے ہیں یہ جس والوں کے پاس نہیں جائیں گے یہ نہیں جائیں گے یہ جو اپائنمنٹ لیٹر وہ نہیں جائیں گے ٹھیک ہے تو سبھی جائیں گے مطلب ان میں سے کون سی کٹیگری ہے کینڈی ڈیٹس کی یہ کٹیگری ساری کینڈی ڈیٹس کی ہے ٹھیک ہے تو ان میں سے کون سی کٹیگری ہے جو جس والوں کے پاس نہیں گئی سبھی گئے ہیں تو جس بھی ہمارا بے شک انڈیپینڈنٹ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ہم جانتے کہ ہمارا جو سسٹم ہے انڈیل کرپٹ ہو چکا ہے ٹھیک تو لیکن ہمیں آس رکھنی ہوگی positivity رکھنی ہوگی میرے خیال میں میرے خیال میں ایک جو نا artificial intelligence ہوتی ہے IQ ہوتا ہے intelligence level جو intelligence level ہے اس پر آپ بھی react کر رہے ہوگی یہ job لینے کے لیے جو test ہوا ہے تیس جو ہے reasoning knowledge پر کے دیش پر ہوا ہے تو یہ کام کیا ہے لیکن آگے چل کے کیا آپ نے EQ پر سوچا ہے کیا آپ SQ سے کام لیا ہے spiritual quotient ہے emotional quotient ہے آپ کیا whole situation کو دیکھ رہے ہو جب پار کو دیکھ رہے ہو جب پار کو دیکھو گے react کر و گی health پر فوکس کر رہے ہو جب دونوں پر فوکس کر رہے ہو آپ کس پر فوکس کر رہے ہو ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں میں یہ بتانے کے لیے آپ assistant professor سے اوپر ہو doctorate ہو اتنا تضربہ ہے آپ کا experience ہے تو اس situation کو ایسے reactive مت دیکھو اس کو hope سمجھو اس کو positive سمجھو آپ whole situation کو سامنے رکھ کر سبھی کے دکھوں کو کیوں ہم سامنے نہیں رکھتے بھی اپنے ہی دکھ کیوں سکھی میں کتنا اچھا ہے کہ سربت کا بھلا اس میں آپ بھی شامل ہوتے ہوں تو ہمیں میرے خیال میں ہر حالت میں میرے خیال میں آپ جب پڑھا ہوگے تو اس کی ایک یہ وقت ہے اس کو لگ رہی ہے یہ problem اس کو اور بڑی problem مگلی ہے اس وقت نے کچھ ایسا کیا کہ اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا کیا کیا ایکسر سائز کی یوگا کی میڈیٹیشن کی اپنے اپنی انرجی کو اوپر کر لیا اب یہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں problem وہی ہے اب دیکھئے ان کو problem بڑی لگ رہی ہے جہاں ان کو problem بڑی لگ رہی ہے جہاں ان کو problem بڑی لگ رہی ہے جب آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر لوگے تو وہی problem آپ کو بڑی لگ جب آپ اپنے آپ کو تھوڑا بڑے کر ہوگے تو problem چھوٹی لگ لگ جب آپ اپنے آپ کو اور بڑا کر رہے تو یہی problem کچھ بھی نہیں لگ آپ اپنے آپ کو بنا کے بیٹھے ہو اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہر حالت میں پچھلے میں بھی وہ تھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں سے ہانسلا نکالی پوزٹیویٹی نکالی ابھی آپ کے پاس ہیلتھ ہے پریوار ہے آپ ہسپٹل میں نہیں بیٹھے میں نے پچھلے دن کیسے گزار رہے ہیں ان ہسپٹل میں مطلب وہ اتنی پینفل لائف ہوتی ہے میں پیشنٹ کو ایسے سنبھالا ہے تو اگر اس میں نہیں تو آپ کو شکر ہی کرنا چاہیے وہ سرجی پاتر جی کہہ رہے ہیں نا وہ ہوسلا ہی دیتے ہیں بچھلی میں تو ہم نے بات کی تھی چلو وہ کہتے ہیں دم رکھ بندیا دم رکھ آس نہ چھڑ دل تھم رکھ سپنے خورن دی اکھیاں پامے نم رکھ رونا رو لو سپنے خورن دی اکھیاں پامے نم رکھ دل وچ یار ملن دی آس تھی کم سے کم رکھ توریا چل نران تر چال بیش مد دم رکھ میں ہو جا تم رکھ نہ ہم رکھ جتے گا سچ ہی یو رکھ سپنے جسٹیس چاہید جتے گا سچ ہی یو رکھ چت نہ رکھ دم رکھ بندیا دم رکھ سپنے خورن دی اکھیاں پامے نم رکھ اکھیاں پامے نم رکھ اکھیاں پامے نم رکھ سچ یہ پامے نم رکھ رکھ